دوستو نمشکار آداب ستھری اگال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سوالت ہے آج اپنے دیش میں کورونا سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں جس طرح کی تباہی ہے جس طرح موتوں کا لگاتار تیجی سے بڑھتا ہوا سلسلہ ہے لوگوں تک دوہ آکسیجن اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی پہنچ میں جو دکت ہو رہی ہے اگر اس کا ہم بیاء کریں اور ہم کہیں کہ بہت خراب حالات ہیں تو یہ شبد بہت ناکافی ہے ہمارے پاس شبد نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ اس وقت اپنے دیش کی حالت کتنی خراب ہے لیکن جو بھارت کے جو ٹیلی ویجن چینل ہیں خاص کر ہندی چینل اگر ان کو آپ دیکھئے تو لگتا ہے جیسے کہ وہ یا تو بہت پیچھے کی بات کر رہے ہیں یا جسے ابھی تک نہیں دیکھا گیا اس کی بات کر رہے ہیں دنیا بھر کے ٹیلی ویجن چینل دنیا بھر کے بڑے اخوار دنیا بھر کی سرکاریں یہاں تک کی بھارت کے حالات پر گہری چنتہ میں ڈوبی ہوئی ہیں اور یہی کارن ہے کہ بہت ساری سرکاروں نے دنیا کی بہت بڑے پیمانے پر مدد دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے دیش کے ہوا یڈوں پر رہت سامگری دوا آکسیجن کے بڑے بڑے کنٹینر سب اتر رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ رہت سامگری یہ دوائیں یہ جروری اپکرن آکسیجن ضرورت مندوں تک کتنی تیجی سے اپیوکت جگہ پہنچائی جا پا رہی ہے یا نہیں کیوں کیونکہ ہندی چھتروں میں ابھی بھی اور دکھن میں بھی کئی راجیوں میں ہہاکار مچا ہوا ہے خاص کر اپکرنوں کو لے کر اسپتال کے بیٹ کو لے کر اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے جس کی قلت کہی جا رہی ہے وہ آکسیجن ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ سامگری بڑھنے کے باوزود چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں اور لوگوں کی موت کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے یاد کیجئے اپنے دیش میں اس وقت جو کورنا سے موتے ہو رہی ہیں وہ کورنا کے سنکرمن اور کمپلکیشن سے اتنی نہیں ہیں جتنی آکسیجن کی کمی سے ہیں ہم نے اٹلی کا منجر دیکھا ہم نے دوسرے اور کئی دیشوں میں دیکھا کہ لوگ کمپلکیشن جو تھے جو اٹیک تھا وائرس کا اس سے مر رہے تھے پچھلی بار جب ہمارا پہلی ویب جب کورنا کی آئی تھی جب اپنے دیش میں اتنی زیادہ تباہی نہیں مچی تھی اور ہم نے اپنی پیٹ ٹھونکلی کی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دنیا کے کئی دیشوں میں بہت تباہی ہوئی تھی لیکن وہاں لوگ آکسیجن کی کارن نہیں مرے کمپلکیشن کے کارن مرے روک کے حملے وائرس کے تیورتہ سے لوگ مرے اپنے دیش میں یہ حالات نہیں ہیں اپنے دیش میں سب سے ادھک موتیں آکسیجن کی کلت سے ہو رہی ہیں یعنی لوگوں تک اگر آکسیجن پہنچے تو موتوں کی در روکی جا سکتی ہے انفیکشن جرور ہوں گے سنکرمیت ہوں گے لوگ سنکرمن کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا بھارت جیسے بڑی ملک میں شاید لاکڈاؤن تھوڑا بہت کام کرے لیکن موتوں کا سلسلہ جرچھتی کو بچایا جا سکتا ہے بشارتے کی ڈسٹریبیشن آکسیجن کا صحیح سمیہ پر ہو اپنے دیش میں سات ہزار میٹریٹن سے زیادہ آکسیجن پیدا کرنے کی پرتیزن چھمتا ہے ایسے میں جو باہر سے آکسیجن آ رہی ہے اور جو یہاں کا اتپادن ہے جو ہم بڑھا دے اگر اگر اس کو واقعی پوٹینشیل جو اپنا ہے اس کے حساب سے کریں تو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن کیوں کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے اس کا ایک بڑا کاران دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کرائیزینک ٹینکر سے اپنے جرورت ہے اس کے لیے کرائیزینک ٹینکر ان کی کمی ہے تو جو بہت ساری لیکوٹ فارم میں آکسیجن آ رہی ہے یا پیدا ہو رہی ہے اس کو گیس فارم میں سیلنڈروں میں بھرنے کے لیے جس ٹینکر کی ضرورت ہے اس کی کمی ہے تو جو تین تین چار چار دن سیلنڈروں میں روپانتریت کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے اس ٹائم کو منیمائز کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس طرح کے وشش ٹینکروں کی سنکھیا بڑھا دیں اس پر دھیان دینا ہوگا دوسری بات بہت سارے دیش کے ایسے راج یہ ہیں جہاں پر آکسیجن کی کمی کی بات کرنا ہی اپراد ہو گیا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے آکسیجن نہیں مل رہی ہے اسے آکسیجن کی قلت ہے تو اس پر ایف آئی آر ہو جا رہا ہے اس پر اینے سے لگانے کی بات آئی تھی جس کو سپریم کورٹ نے ماننی سپریم کورٹ نے روک دیا پتہ نہیں اترپردیس سرکار اس کو فالو کر رہی ہے کہ نہیں اکشارسہ سپریم کورٹ کیوں سادش کو لیکن کئی جیلوں سے ہندی ہارٹ لائنڈ کے کئی جیلوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں جو آکسیجن سیلنڈر لے جاتے ہیں اپنے مریضوں کو چکی بیڈ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو اسپتالوں میں تو ان لوگوں کو آکسیجن دینے سے بھی کئی جگہ پرتیبند کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ گھروں میں آکسیجن نہیں جائے گی نیجی طور پر آکسیجن نہیں دی جائے گی یہ اسٹیٹیجکلی گلت ہے اور دوستو میں نے آج ہی انڈین ایکسپریس میں آل انڈین شوٹ اپ میڈیکل سائنسز کے بہت نامی ڈاکٹر اور پروفیسر شاہ عالم کا آرٹکل پڑھا اور انہوں نے ایڈٹ پیز کے اپنے آرٹکل میں بتایا ہے کہ کس طرح ہم سامودائیوں کو اور سامودائی سنستھاؤں کو پرشاسنی نکائیوں کو کیسے ان کا استعمال کر سکتے ہیں ٹریس کرنے کے لئے کہ گاؤں میں کسپوں میں کون پیشنٹ کس حالت میں ہے اور کس کو آکسیجن کی ضرورت ہے ان کے ذریعے ہم بہت سارے چیزوں کو چنہت کر سکتے ہیں اور ضرورت مندوں تک پہنچ سکتے ہیں کیرلا نے تو کمال کیا ہے کیرل کا موڈل ہے کہ ہر جلے میں فون لائن کورنا کے لئے کھولی گئی ہیں اور وہ ہندی ہارٹ لائن کے کئی پردیش وں کو اس پر سچیت کر دیا جاتا ہے میرا کہنا ہے کہ آج کئی ایسے پردیش ہیں جو اپنے ہی دیش میں ایک موڈل کے روپ میں کام کر رہے ہیں کی کورونا کو کیسے پراجت کیا جا سکتا ہے کیسے اس سے نپٹا جا سکتا ہے کیرل میں حال کے دنوں میں سنکرمیت ہونے والے لوگوں کی سنکیہ بڑھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس کے دوسرے کارن ہے وہ میں اس ویڈیو میں کہا کر اپنی بات کو زیادہ وستار میں نہیں جاؤں گا لیکن ابھی بھی کیرل میں موتوں کی سنکیہ بہت کم ہے جب دلی جیسے مہانگر میں سیکڑوں موتیں پرتی دن ہو رہی ہیں سیکڑا میں سنکیہ ہے وہاں پر کل میں آکڑا دیکھ رہا تھا کیرل کا چون یا ٹھاون موت ہے تو میں یہ کہا رہا ہوں یہ بھی کم یہ بھی جادہ ہے کوئی بھی موت بہت خطرناک ہے اور بہت ہی بڑی چھتی ہمارے دیس کی ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ موت کی سنکھیا کم کی جا سکتی ہے اگر ہم آکسیجن کا پرابند کریں ضرورت مندوں کو صحیح دھنگ سے دوا دیں اور ڈاکٹر کی صلاح دیں اس کے علاوہ کیرل اور تمیلان نے جو کام کیا ہے وہ اتر پردیش بیہار سمیت سبھی راج جو ہندی ہارٹ لینڈ کے ہیں وہ کام کریں کہ ٹیسٹنگ روکی نوز آئے تمام ہندی چھتر کے پردیش وں میں ٹیسٹنگ روکی جا رہی ہے ٹیسٹ ہونے میں اتنی دکھت ہے پانچ پانچ چھے چھے سات دس دس پندر پندر دن تک ریپورٹ نہیں مل رہی ہے بیہار کا جو معاملہ ہے وہ تو کمال کا ہے وہ ایک ورشت پترکار کے پتا جی کی موت کے کئی سفتہ بعد ان کو ریپورٹ آئی ان کی موت کے بعد کہ آپ کورونا سنکرمیت ہیں اور آپ اپنا بچاؤ کیجئے یا یہ کیجئے وہ کیجئے جو موڈل کے روپ میں جن کی سرکار نے حال میں گھوشنا کی ہے کہ وہ لوگوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں پکا ہوا کھانا بھی اور اس کے لیے وہ پیڈی سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے وہ اپنے ساس کی سنستھاؤں کا استعمال کر رہے ہیں پیپلز ہارٹ لینڈ میں نہیں ہو پا رہا ہے کیوں نہیں بڑے بڑے مندروں سے سہیوگ لیا جا رہا ہے بہت ساری بات ہم دھرم کرم کی کرتے ہیں آخر مندر کیا کر رہے ہیں گردوارے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہمارے ہمارے جو شاسکی پرشاسن کے لوگ ہیں کیوں نہیں سنان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے کرنا رکھے گا ابھی میں نے دیکھا کہ ایک پردیش راجستان ہے وہاں ہندو سنگٹھن کے لوگوں کے آوان پر ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرائے جا رہا ہے اور اس سے مانتے کہ کرنا رکھ جائے گا میں یہ کہتا ہوں کسی بھی دھرم کی آستہ کا جو پرشن ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس مہاماری میں یاد کریں سمجھیں اس بات کو کہ صرف دوہ صرف اسپتال اور صرف آکسیجن انہی سے چیزوں کو روکا جا سکتا ہے اندوشواس کو پرچاریت کرنا دھرم کے بھی خلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر دھرم میں آستہ ہے تو آپ اپنے اشور کے خلاف کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ منشتہ کے خلاف کام کر رہے ہیں اور دوستو بلکل آخر میں جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دیش میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں سب سے جو مہت پون بات ہے کہ ہمیں ڈائی ورزن جو ہے چاہے جو بھی کرے چاہے کوئی ساماج سنگٹن ہو دھارم سنگٹن ہو یا سرکاری سنگٹن ہو لوگوں کا دھیان بھٹکایا نہیں جانا چاہیے جو سمسیا ہے جو چنوتی ہے اس کو سیدھے ایڈریس کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ڈائی ورزن بڑے پیمانے پر لوگوں کا دھیان بھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی سنٹرل ویسٹا کے نام پر تو کبھی ہم بہت شاندار ایک کنسٹرکشن کرانے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو کام مل رہا ہے اس کورونا دور میں کچھ لوگ یہ بھی کہ رہے ہیں کہ اتنا بھب امارت بنے گی کی کچھ لوگ یہ کہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو کورونا ختم ہو جائے گا جو نہیں ہو سکا ہے اور تیسری بات جو یہ بھی کہی جا رہی ہے بہت سارے لوگ یہ کہ رہے ہیں کہ کیسے یہ انسطان کیجئے تو اس سے مہاماری اپنے آپ بھاگ جائے گی تو یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے ڈائی ورژن ہے اور میڈیا کے اسطر پر بھی ڈائی ورژن ہے ابھی دوسری جو لہر ہے اس میں جو آکسیجن کی پرولم ہے گاؤں میں پھیل چکا ہے گاؤں سے ارثیاں نکل رہی ہیں گاؤں کی ارثیوں گاؤں کی موتوں کا کوئی آنکڑا نہیں آرہا ہے بہت کم آ رہا ہے کیونکہ تیسٹنگ گاؤں میں نہیں ہو رہی ہے اور ابھی میں ڈی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ریپورٹ میرٹ کے گاؤں سے جہاں چالیس لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوئی اس میں اکیس لوگ پازیٹی پائے گئے تو یہ تو پشیم اتر پردیش کی گاؤں کہانی ہے لیکن پچھڑے جو اتر پردیش کے گاؤں ہیں خاص کر سٹر نیوپی بندیل کھنڈ یا بہت جگہوں پر ان کا کیا حال ہوگا جہاں ٹیسٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے تو موتوں کا جو یہ جو یہ تانڈو ہے وہ گاؤں تک پہنچ گیا ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے جھوٹ بولنے کے بجائے ہمیں سچ کا مقابلہ کرنا چاہیے گاؤں گاؤں میں ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور آپ نے چکی اسپتال نہیں بنائے گاؤں گاؤں پراتھوک سواست کیندر نہیں کیرل کی طرح تمیل ناٹ کی طرح اتر پردیش بیہار کے گاؤں میں بہتر انتظام نہیں ہے اب اس کا ایک ہی اپائے ہے کیونکہ وہ تو بن نہیں سکتا کی کمیونٹی کو موبلائز کیا جائے کمیونٹی کو اگر موبلائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آکسیجن سیلنڈر کے وطرن سے ان سمسیوں کا حل کیا جا سکتا ہے تو پلیز آپ نفرت ویبھازن اور جو دمن کی راج نیتی ہے اس کو چھوڑیے مہاماری میں دمن اتیачار کرورتہ اور نفرت کی راج نیت سے یہ مہاماری نہیں رکھ سکتی اور ڈائیورجن سے تو ہرگی نہیں ٹیلیویجن پر بتایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر میں کیسے بچاؤ کیا جائے گا بچوں کا بچے ہمارے بھوشش ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن ابھی اپنے گاؤں کو بچائیے وہاں بچے بھی ہیں بڑھے بھی ہیں موسیقی موسیقی